ظاہر ہے ولن بنا دیا ہے بلا واسطہ ٹیکسیشن جو ہے وہ عوام سے عوام پر ظاہر ہے بوجھ ڈالا کر چکے ہیں کئی سال کام کیا ہے آپ نے جو سیاسی جماعتوں پر تنقید کی ہے براہ راست آپ نے کبھی یعنی آواز شریف کے خلاف نہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے خلاف کوئی بیان تو دیا ہے لیکن یہ جو ہم دلل کی بات کر رہے ہیں جو آپ نے مسائل کی جن مسائل کی نشان دہی کی ہے یعنی براکرسی کے ریفارمز ہو گئے ٹیکس ٹو جی ڈی بی ریشو کی بات کیا آپ نے کی اور سب سے اہم بات جو آبادی کا تناسوب ہے یعنی آبادی کو کنٹرول کرنے کی بات کی یہ تب کیوں نہیں کر پائے میں اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ اقتدار میں آنے کے بعد تو شاید اتنا وقت ہی نہیں ملتا کہ آپ یہ سوچ سکیں کہ آپ نے کیا کرنا اور پوری دنیا میں جو کامیاب طریقہ ہے سیاسی جماعتوں کا ڈیلیور کرنے کا وہ یہی ہے کہ ان کے آنے سے پہلے ان کا منشور بھی تیار ہوتا ہے اور جس ٹیم نے اس کے لئے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے وہ بھی تیار ہوتا ہے اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر کیسے آگے جائے جا سکتا ہے جو دونوں وزیراعظموں کی آپ نے بات کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ احساس ہونا ایک اور چیز ہے اور اس کے لئے باقادہ لائے حمل اور پروگرام کے ساتھ ایک ایسی ٹیم کے ساتھ اس کو ڈیلیور کرنا یہ ایک بلکل دوسری چیز ہے میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کا کوئی بھی سیاسی لیڈر ایسا آیا ہے جو پاکستان کو اس دلدل میں دھکیلنا چاہتا تھا میں میری اسے خوشکمانی کہہ لیجئے بارال میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جتنے بھی سیاسی لیڈر آئے ہیں وہ پاکستان کی بہتری کے لئے کام کرنا چاہتے تھے لیکن خوشکمانی رکھنا گریل کی ضرورت ہوتی ہے اور بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے شکریہ جی زفر صاحب ٹینک یو سو یہ جو فیصلہ کل مرحلہ جس کی بات ہوتی رہی ہے کئی دہائیوں پر ہوتی رہی ہے اس کے حوالے سے تین پینلسٹ جو ظاہر ہے کسی تعرف کا موتاج تو نہیں ہے لیکن میری مجبوری ہے کہ مجھے تعرف کرانا ہے فواد حسن فواد صاحب جو اس وقت نجکاری کے وفاقی وزیر ہیں دو وزرع آزم کے پرنسپل سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں جیل بھی کٹ چکے ہیں اور شائر بھی ہیں عالمی اردو عزب کی کانفرنس ہے تو یہ بھی ذکر کرنا اس کا بہت ضروری ہے دوسری میری جانب اس وقت زفر مسود صاحب بیٹھے میں ہیں یہ بھی تارخ کے موتاج سے نہیں ہے سربراہ ہے بینک آف پنجاب کے دو ہزار بیس میں جو پلین حادثہ ہوا تھا مرجاتی طور پر سوائیو بھی انہوں نے کیا اور بہت ایڈوکیٹ بھی کیا ریگولیشن کے حوالے سے اور اس کے علاوہ قازم سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کنسلٹنٹ ہیں پولسی ایڈوائزر ہیں لیکن سب سے بڑی بات میرا خیال میں کہ مرشت کے حوالے سے دو کتابیں بھی لکھ چکے ہیں ایک جس کا نام ہے ہر پاکستانی گھر تک خوشحالی اور دوسرا دو پاکستان یہ سیاستی نعرہ تو نہیں ہے ظاہر ہے قازم سعید صاحب یہ دو ایک نہیں دو پاکستان یہ کتابیں دو پاکستان اور خوبصورت بات یہ ہے کہ مرشت کتابیں ویسی پاکستان میں شاید کم پڑی جاتی ہیں لیکن مرشت کے حوالے سے لکھنا اور پڑنا یہ بہت بڑا ظاہر ہے کام ہے سب سے پہرے تو فوات صاحب آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گی آپ وزیر بھی ہیں آپ دو وزرائے آزم کے پرنسپل سیکرٹری دے چکے ہیں پڑے طاقتور عہدوں پر آپ فائز ہیں بلکہ یہ بھی لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ شاید اگر پرنسپل سیکرٹریز کی بات کریں one of the most powerful پرنسپل سیکرٹریز تو آپ نے بہت قریب سے طاقتور حلقوں میں ظاہر انکوں میں کام بھی کیا ہے اور میں کہوں گی آپ تو ایک نشانی بھی یہ ہوتی ہے طاقت کی کہ آپ جیل بھی کاٹ کے آئیں جیل کے اندر بھی آپ ہو کے آ چکے ہیں تو آپ کی نظر میں پاکستان کیلئے جو ایکنومک ویجن ہے جو دلزل کی ہم بات کریں فیصل کن مرے لے کی بات ہو رہی ہے اس سے نکلنے کا کیا آپ کی نظر میں راستہ ہے what is your vision شکریہ امبر بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے کہنے تو کیوں تو اس کے بارے میں بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں اور کہیں سے بھی شروع کیا جا سکتا ہے میں نہیں چاہتا کہ میں اس تفصیل میں جاؤں کہ معیشت کی دلدل کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں پہ ختم ہوتی ہے کیونکہ میرے خیال میں ایک انفارمڈ آڈینس ہے اور تقریباً سب کو بہت اچھی طرح اندازہ ہے لیکن یہ نکلا کیسے جا سکتا ہے اس کے بارے میں میرا بڑا considered view یہ ہے کہ نکلا اس وقت جا سکتا ہے جب ہمیں یہ احساس ہو جائے گا کہ ہمیں اس سے باہر نکلنا ہے اور دوسرا اس احساس کا حصہ یہ ہوگا کہ ہم نے خود اس سے باہر نکلنا ہے کوئی اور ہمیں اٹھا کے باہر نہیں نکالے گا یہ پہلی بنیادی بات ہے اور جس دن ہمیں اس چیز کا احساس ہو گیا تو شاید پھر اس دن ہم یہ تجزیہ شروع کریں گے کہ یہ معیشت کی اس دلدل میں یہاں تک پہنچنے کی وجوہات کیا ہیں اور ان وجوہات سے نفتہ کیسے جا سکتا ہے مجھے اگر آپ کہیں کہ میں بلکل بنیادی باتوں کا تائین کروں تو شاید میں جس چیز کو سب سے پہلے نمبر دوں گا اب وہ شاید بہت سے لوگ یہاں پہ اس سے اتفاق نہ کریں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری معیشت کی اس دلدل میں پہنچنے کی سب سے بنیادی وجہ ہماری آبادی کے تناسب میں جس تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے وہ ہے یہ ایک علیدہ بات ہے اور اس پہ بعد میں آتے ہیں کہ ہماری ٹیکسیشن کا تناسب کیا ہے ہم ٹیکس وصول کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں ہمارے حکومتی نظام کی کمزوریاں کیا ہیں ہمارا بیروکریسی کا ڈھانچہ کتنا خراب ہے یہ سارے فیکٹرز ہیں ہماری سیاسی جماعتوں کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے کوئی منشور نہیں ہے ان کے سامنے کوئی تہشدہ رستہ نہیں ہے جس پر انہوں نے چل کے نعرے بہت ہیں سلوگنز بہت ہیں اور پچھلے کئی دہائیوں سے ہم سنتے چلے آرہے ہیں ہمارے یہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں ہے کسی کو ہم ایکاؤنٹیبل نہیں کر سکتے کیونکہ ہر ایک کے پاس یہ تجزیہ ہوتا ہے کہ جی مجھے اگر وقت پورا کرنے دیا جاتا تو میں نے تو یہ کام مکمل کر دیا یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں لیکن یہ بنیادی بات ہے کہ اگر ہم کبھی یہ سوچیں کہ یہ تین فیصد سے زیادہ کا عوست اضافہ آبادی میں کیا کوئی وسائل میں اس تیزی سے ترقی ہو سکتی ہے کہ وہ آبادی کی آبادی میں اضافے کی صرفتار کو سپورٹ کر سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہو سکتی اور پوری دنیا سے اگر ہم یونیورسل اس پہ اپنی اپریسیشن لیں گے تو ہمیں یہی کہا جائے گا کہ نہیں اگر آپ کی آبادی میں اضافے کا تناسب اسی اعتبار سے برکرار رہا تو چاہے آپ جو کچھ مرضی کر لیں آپ اس دلدل سے باہر نہیں آسکے تو پہلا تو میرے خیال میں رستہ یہ ہے کہ ہم اس بات کا احساس کریں اور یہ بات جس کے اوپر بات کرتے ہوئے بھی لوگ ڈرتے ہیں حکومتیں ڈرتی ہیں آپ یقین مانیں ہمارا جو پروگرام ہے آبادی کی رفتار کو روکنے کا وہ اتنا معذرت خوانہ پروگرام ہے کہ حکومتوں میں بس ایک چھوٹا سا صوبائی اور وفاقی سطح پر ایک پروگرام چھوڑ کے اور اس کو بھی نوملی ڈونر فنڈنگ سے ہی چلائے جاتا ہے حکومت خود اس کے لیے کوئی وسائل جو ہے وہ وہیہ کرتے ہوئے بھی ڈرتی ہے دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ ہے ہمارا بیروکرسی کا نظام اور وہ بیروکرسی کا ڈھانچہ ایک ایسا ہے جو ابھی تک انیسویں صدی کے عوائل میں کھڑا ہے جب اگریز نے اس کو اس ملک میں انٹروڈیوز کیا تھا اور ابھی تک اس کے اصول بھی وہی ہیں انہی اصولوں پہ وہ کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو اس وقت اس کے سامنے رکھے گئے تھے لیکن دنیا بہت آگے آ چکی اب اس پہ اگر آگے چل کے ہم بات کریں گے تو میں زیادہ تفصیل سے بات کرلوں گا تیسری چیز میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ٹیکسیشن کا نظام ہے میں نے کچھ دن پہلے بھی کہا تھا کہ جب بھی بات ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے اپنے ٹیکس کی جو شرح ہے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے اس کو آٹھ فیصد سے بڑھا کے پندرہ یا اٹھارہ فیصد تک لے کے جانا ہے میں بار بار ہر مرحلے پہ یہی کہتا ہوں کہ اگر ہم پہلے مرحلے میں صرف یہ کر لیں کہ جو ہماری اصل جی ڈی پی ہے بجائے اس کے جو ریکارڈڈ جی ڈی پی ہے ہم اس کا آٹھ فیصد ہی کٹھا کرنا شروع کر لیں تو شاید ہمارے بہت سے مسائل لگے صرف آپ لوگوں کی اس کو درہ زیادہ سمجھانے کیلئے نمبرز بعض اوقات بہتر ہوتے ہیں کہ ہم کوئی تین سو بلین ڈالر کی جی ڈی پی کو مانتے ہیں لیکن تقریباً اس بات پہ اتفاق ہے کہ جو اصل جی ڈی پی ہے ہماری وہ 1.2 ٹریلین ڈالرز ہے تو چار گناہ زیادہ ہے تو اگر صرف آٹھ فیصد ہی ٹیکسز پہلے وقت میں کٹھے کر لیے جائیں وہاں تک لے جانے کے تو تب اور آخری بات میں اس اپنی پہلے مرحلے میں گفتگو کی یہ کہوں گا انبر کہ دیکھئے آخر اس ملک میں اگر سارا وقت نہیں تو آدھے سے زیادہ وقت بہرحال سیاسی جماعتوں سے ان کے منشور سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن بشت یہ کہ منشور ہو اگر آپ بہت بہت ہی سنجیدگی سے بھی دیکھیں تو معیشت کے بارے میں جو بہت کلیر ویجن تھا وہ غلط ہو سکتا آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں وہ صرف انیس سو ستر کی دہائی میں ذل افکار علی بھٹو کا تھا آج پچاس برس بعد ہم بالکل یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ غلط فیصلے تھے جو انہوں نے کیے لیکن وہ بہت بارحال لوگوں سے وہ اسی بنیاد پر اسی منشور کی بنیاد پر ووٹ لے کے آئے تھے اگر لوگوں نے ان کی منشور کو غلط سمجھا یا غلط طریقے سے ان کو ووٹ دے دیا ابھی بھی آج ہم آٹھ ہفتے یا نو ہفتے دور رہ گئے ہیں الیکشن سے اور ہماری تینوں بڑی سیاسی جماعتیں جن میں سے کسی ایک کو اکثریت یا کسی دو کو مل کے اکثریت حاصل ہونی ہے آپ یہ بتائیے کسی سے آپ کسی معاشی منشور کے سامنے ہیں کسی کی طرف سے کوئی رستہ دکھائی دے رہا ہے کسی نے اس کی بات بھی کی ہے تو اگر بات ہی نہیں ہو رہی تو وہ اگر حکومت میں آ جائیں گے تو کریں گے کیا اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ بات کیے بغیر حکومت میں آ جائیں گے اور لوگ انہیں ووٹ دے دیں گے تو پھر شاید لوگوں کا یہ حق بھی نہیں ہوگا کہ ان سے یہ پوچھیں کہ جی آپ نے یہ کیا کیا ہے تو پہلی ذمہ داری اس موقع پہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں کو کہیں کہ ہم اس وقت آپ کو ووٹ دیں گے جب آپ ہمارے سامنے یہ بتائیں گے کہ ہماری معاشی مجموریوں کو آپ حل کیسے کریں تو یہ بنیادی کچھ چیزیں ہیں جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آگے لے کے چلنا ہوگے اگر اجازتوں میں ایک فالو اپ کوئیسٹن دیکھیں پہلے ایک صرف چیز کیونکہ بہت ہی اہم بات کی طرف قادم نے اشارت کیا تھا تو گروت تو ایک طے ہے کہ جو سرمایہ کارانہ نظام ہے اس کا جو کرٹیکل فیکٹر ہے سیکسس کا وہ گروت ہے مجھے اچھا لگے یا نہ لگے یا کسی اور کو اچھا لگے یا نہ لگے سو گروت تو ہے لیکن گروت حیچیف کرنے والی حکومت اس وقت تک کامیاد نہیں ہوتی اور معاشرے کو اور ملک کو اور سوسائٹی کو ترقی نہیں دیتی جب تک وہ اس کے ساتھ ساتھ ایکوٹیپل ڈسٹریبویشن آف ویلتھ کا نظام نہ لگ اور وہ وہ فیلئر ہے جس کی طرف زفر نے اشارہ کیا سو یہ دو کرٹیکل فیکٹرز ہیں جن کوئی کٹھا ہو رہا ہے چین کی اور ہندوستان کی دو مثالیں لی اب میں ایک چھوٹا سا معمولی سا فرق اور اپنی ایک معیشت کے طالب علم کی حصیت سے اپنی رائے بتاتا چین نے گروت کی چالیس سال میں سے تقریباً بتیس سال ڈبل ڈیجٹ گروت نوٹ ایون سیون ایٹ اور نائن پرسنٹ پلس ٹین پرسنٹ وہ گئے ایک بہت چھوٹے بیس سے سٹارٹ ہوئے تھے انیس سو اسی کی اوائل میں چین دنیا کے پسماندہ ترین ملکوں میں سے ایک تھا عبادی بہت زیادہ تھی اور ترقی کی رفتار نہ ہونے کے برابر تھی تو ایک چھوٹے بیس سے شروع ہوئے سو پہلے بیس سال تو ان کے لیے گروت ریٹ کو ڈبل ڈیجٹ میں رکھنا بہت آسان تھا لیکن اس کے بعد انہوں نے بہت اپنی جو ایبلیٹی تھی اور کپیسٹی تھی اس کو امپروف کیا اور پھر اگلی دو دہائیوں میں بھی انہوں نے اس کو مینٹین کیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا بڑا کمال انہوں نے کیا وہ یہ کیا کہ تیس کروڑ لوگوں کو وہ غربت کے دائرے سے نکال کے باہر لے کیا ہے اور یہ وہی چین ہے جس نے ساٹھ اور ستر کی دو دہائیوں میں تیس کروڑ لوگ خوراک کے نہ ہونے کی وجہ سے ضائع کیے تھے یہ اسٹیبلش فگر ہے میں کوئی ازمشنز کی یا کوئی مغربی میڈیا کی بات نہیں کرا وہ خود یہ مانتے ہیں کہ ساٹھ اور ستر کی دہائیوں میں تیس کروڑ چینی صرف اس لیے مر گئے تھے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے غزہ نہیں تھی تو دوسرا اب جو مثال انہوں نے انڈیا کی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا نے گروت کے لیول پہ تو بہت اچھا کام کیا ہے تقریباً چین کے مقابلے میں لیکن جو فیلئر ہے جو آپ کو شاید اگلی دو دہائیوں میں نظر آنا شروع ہو جائے گا وہ ہے ادھر ان کی ناکامی ہے جو اب کچھ عرصے کے بعد نظر آنا ابھی ان کی سوسائٹی میں وہ نظر آنا شروع ہوئی ہے اتنی ان کی اچھی نہیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بالکل ٹھیک جس بھی میں کہتا ہوں آپ انڈسٹری کا انتخاب کرنے آپ ریل اسٹیٹ کا انتخاب کرنے آپ ایگری کلچر کا انتخاب کرنے ایگری کلچر کے بغیر تو کوئی بھی ملک نہیں رہ سکتا ایگری کلچر کو تو آپ نے ڈیولپ کرنے ہی کرنا مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک دو ہزار سولہ کی ایک مثال دیتا ہوں ہم نے ایک پرائم منسٹر کے لیے اس وقت کے لیے اپنی ٹیکسیشن سسٹم کو انیلیسز کیا تو ہم نے انہیں بتایا کہ صرف ایک سال کے دوران ایگری کلچر سیکٹر کو اپنی نارمل انکم سے دو ہزار پندرہ سولہ کے درمیان چھے سو پچاس ارب روپیہ زیادہ آمدنی ہوئی it was a bumper year for agriculture in پاکستان اور اس سال میں پرانی انکمز کو چھوڑ دی دیئے جو ایگری کلچر کا contribution تھا ٹیکس میں وہ صرف دو ارب روپیہ تھے تو یہ وہ realities ہیں جن کو ہمیں دیکھنا آپ نے سوال کیا کیا سیاسی جماعتیں یہ کریں گی تعلق بات ہے اگر اگلے الیکشنز میں ریل اسٹیٹ اور فیوڈل لینڈلورٹس کی تعداد اتنی ہی سیاسی جماعتوں کے اندر ہوئی جس طرح آج کے خاکے میں نظر آ رہی ہے تو شاید میرا نہیں خیال کہ وہ کچھ کر سکیں یہ policy اور میں ساری سیاسی جماعتوں کی بات کروں میں کسی ایک سیاسی جماعت کی نہیں بات کروں ان کی policy hostage ہو جائے گی ان پار گروپس کا ان پار سرکلز کا جو ان کی گورنمنٹ کا main step بنے گی تو پھر میں وہی بار بار زفر نے بھی وہی کہا ہے میں بھی یہی کہہ رہا ہوں یہ لوگوں نے دیکھنا ہے سیاسی جماعتیں اور ان کے منشور بھی اہم ہیں اور وہ لوگ بھی اہم ہیں جن کو آپ vote دے رہے ہیں یہ بھی دیکھ لیجئے کہ یہ شخص اگر national assembly میں یا senate میں جائے گا تو پھر یہ میری نمائندگی یا میری کس طرح سے کر سکے گا تو بڑا اگلے نو دس ہفتے میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے بڑے اہم ہیں سیاسی جماعتیں جو فیصلے کریں گی جن لوگوں کو وہ سامنے لے آئیں گی جس طرح کا وہ اپنا پروگرام سامنے لے کے آئیں گی الیکشن سے شاید پہلے ہی فیصلہ کرنا آسان ہو جائے کہ الیکشن کے نتیجے میں پاکستان کے مسائل میں کمی ہوگی یا معیشت کی یہ دلدل مزید گہری ہوگی موسیقی